دوسری طرف ادھر مدینہ تیبہ کو دیکھیں مدینہ تیبہ مسلسل تین ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے اب مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے عزیزہ نگرامی میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھو کہ سنا ہوں اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں بخاری شریف میں صحیح ابن حبان اور معتہ امام مالک یہ چار مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم دیکھو کہ انقریب مدینہ کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا مدینہ کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینہ سے خالی ہو جائیں گے اور مدینہ میں درندے آئیں گے یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کسرس سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف پرندے اور درندے کھائیں گے مدینہ خوب خوشحال ہوگا یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو اپنے اس محدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا اپنے چچے رے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف کہاں مدینہ میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے خوشحالی کی طرف چلو جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینہ خیر اللہم لوکانو یعلمون مدینہ ان کے لئے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں اگر ان کو تھوڑی بھی شدبد ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لئے خیر ہے لیکن وہ مدینہ کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے اب مدینہ کی ویرانی سے مراد یہی ہے تو وہ ابتداء ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں مدینہ تیبہ میں رہنے والے لوگ ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لئے ہم منتظر ہیں کئی موسم آئے چلے گئے رمضان بھی گزر گیا حج بھی گزر گیا یہ وہ موسم ہوتے کہ حجاج کی زبانوں سے لبائک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لئے جا رہا ہے بگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے لیکن جو مدینہ تیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربارے رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے محض ایک بیماری بہانہ کرونا وائرس کے بہانے پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں لیکن مسجد نبوی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نہیں تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی میرے عزیزو اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ تیبہ کی بیعدبی کی ہے سچ بتاؤں زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی عجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ محلہ مجھے جنت البقی میں دفن اتا کرتا ہے میں مدینہ تیبہ کے لیے عزیزانِ گرہ میں وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا بھی ران ہو جائے گا یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرنا ہے لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ جو باشندے ہوں یا ظاہرین ہوں جو خالی کریں گے ان کے بھی متعلق مدینہ تیبہ کی فضیرتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے مدینہ تیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی مائل کچھل کو نکال دیتی ہے سونے کو آپ سنار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے پیوریٹی باقی رہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیش کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے صرف وہی رہ جائیں گے یہ چند دنوں کے لئے ہو سکتا ہے مدینہ تیبہ کی بھیرانی لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ میں نہیں آئے گا یاجوج ماجوج مدینہ میں نہیں آئیں گے بڑے بڑے فتنے مدینہ میں نہیں آئیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اِنَّ الْاِیمَانَ لَيَأْزُرُ الْاِلْمَدِينَةِ كَمَا تَأْزُرُ الْحَيَّةُ الْا جُحْرِهَا ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینہ میں ایسا آ جائے گا جیسے سامپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سراخ میں آ جاتا ہے اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سامپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں ایمان مدینہ میں رہ جائے گا تو فیرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لئے خراب ہو جائے گا یہ چند دنوں کے لئے ہو سکتا ہے مسجد نبوی شریف کی آزانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گے وہ تو ہم اپنے ہنکوں سے عد دیکھ رہے ہیں آزانیں ہو رہی ہیں نمازیں جس طرح سے بھی وہ لوگ آدھا کر رہے ہیں حد ہو گئی میرے عزیزو حد ہو گئی ارے لوگ تو وہاں مرنے کی تمنہ رکھتے ہیں اگر کوئی بیماری کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جان لے وا ہے تب تو ہم سمجھتے لیکن جس بیماری کو تم لوگوں نے آج پوری دنیا میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے یہ بیماری سردی اور بخار سے زیادہ کچھ نہیں